دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وومانس بگ بیس لیگ ٹی ٹونٹی ٹورنامینٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا میل بون سٹارٹ ورسیز بریس بین ہیٹ کے بیچ میں ہے اگر پیچھ کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے نیوٹرل ویگیٹ ہے لیکن جو ایکسٹر سپورٹ ہے دوستو وہ گین بازوں کو مل رہا ہے یعنی آپ اپنی گرینڈ لکھ کے اندر زیادہ سے زیادہ جو اور راؤنڈ پلیس اور جو بولر سے ان کو کور کر کے چل سکتے ہیں تو سب سے پہلے بریس بین ہیٹ کے بارے میں بات کریں دو مقابلے کے لئے ہیں ایک مقابلہ دورن سے آ رہا تھا دوسرے مقابلے میں اچھا کمبیک کیا اور ان سٹرن سے وین کر گیا ہیں ٹیم کیورشک گریس ہیریس اور ریڈ میانے آپ کو اپن کرتے ہیں نظر آئے گی ہریس نے پہلے میچ میں 41 دوسرے میچ میں 34 بنائے بیٹنگ کے علاوہ 3 سے 4 اور بولنگ بھی کر رہی ہے پہلے میچ میں ویکیٹ نہیں ملا لیکن لاشٹ میچ میں جبردست بولنگ کی اور 3 ویکیٹ نکالے یعنی دوستو بیٹ اور بول دونوں میں بلکل بیٹس بھی کیا کیپٹن وائز کیپٹن بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں ان کے پاس گورجیا ریڈ میانے ٹیم کی ویکیٹ کیپر بلے باز ہے اور رول تیس کا بیٹنگ ایورج ہے ریسینٹ 35 35 16 اچھا چل رہا ہے لاشٹ میچ میں انسٹ سیکنڈ لاشٹ میچ میں 18 بنائے تو ریڈ میانے بیٹنگ کے طور پر بلکل اچھی پک ہے ویکیٹ کیپنگ میں بھی آپ کو پوائنٹ ڈلوا دے گی ان کے بعد گورجیا بول ہے ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن کھیل رہی ہے اور رول 16 کا ایورج ہے ریسینٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ میچ میں 24 اور شیکنڈ لاشٹ میں 12 بنائے تو دوستو کریٹ مینٹین کرنے کے لئے آپ شروع ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں لورا کیممگز ہے اور رول 17 کا ایورج ہے ریسینٹ کچھ خاص نہیں ہے اور لاشٹ کے دو میچ میں 8 اور 9 رن بنا کے آئی ہے ان کے بعد اینا بوئس ہے نمبر پانس بھی بیٹنگ آتی ہے پہلے میچ میں 14 دوسرے میچ میں 3 رن بنائے بیٹنگ کے لئے وہ پارٹ ٹائم بولر ہے کبھی بولنگ ملتی ہے کبھی بولنگ نہیں ملتی ہے لاشٹ میچ میں 1 اور ڈالا 11 رن کوئی ویکیڈ نہیں ملا اور رول دیکھو گے دوستو تو 56 میچ کی باونگ میں 28 کا ایورج ہے یعنی ایبلیٹی ہے دوستو کبھی بھی 20 بائیسن آپ کو بنا کے دے سکتی ہے تو گرینڈ لگ میں رسک اٹھانا چاہیے تو اٹھا سکتے ہیں ان کے بعد ہن کے لئے پوری طرح سے سٹرگل کر رہی ہے دونوں میچ میں ابھی تک بلکل پلوپ ہے اور رول بھی 14 کا بیٹنگ ایورج ہے جیس جو ناسین پہلے میچ میں ورن ڈاؤن کھیلی تھی 18 رن بنائے دوسرے میچ میں دوستو نمبر 7 پرائی 19 سن بنائے لیکن دوستو کبھی بھی خود کو پرموٹ کر کے اوپر بیٹنگ کرنے کے لئے آ سکتی ہے اور بیٹنگ کے ساتھ ساتھ 3 سے 4 اور بولنگ بھی کرے گی اب تک دو میچ میں 4 ویکیٹی بولنگ میں نکال چکی ہے تو بیٹ اور بول بلکل بیٹس بھی کے دونوں میں کیپٹن وائز کیپٹن بیاپن کو بنا سکتے ہیں ان کے بعد ناردین دیکھلا رہے ہیں دوستو بیٹنگ کافی لیٹ آتی ہے تو زیادہ امیدیں نہیں رہتی حالانکہ ایبلیٹی ہے 10-12 رن بنا سکتے ہیں بولنگ میں پہلے میچ میں 3 اور اور لاشٹ میچ میں 1 اور ڈالا لیکن دونوں ہی میچ میں کوئی ویکیٹ نہیں ملا لیکن دوستو ٹھیک ٹھاک پلے رہے ہیں گریس کی ٹیم میں تھوڑی سی گرینڈ لنگ میں ٹرائی کر سکتے ہیں گورجیا پیش ٹی ویڈ سے دوستو 2 سے 3 اور بولنگ کر رہی ہے اب تک دوستو دو میچ میں 2 ویکیٹ نکالے ہیں اور رول 71 ور میں دوستو 19 ویکیٹ ان کے نام ہے نکولا ہینگ کوگ دونوں میچ میں کافی اچھی بولنگ کی ہے پہلے میچ میں 4 ور 16 رن ایک ویکیٹ اور لاشٹ میچ میں 3 ور میں 19 ویکیٹ نکالے تو بولنگ کے دم پر بلکل بیٹس پک ہے جرور اپنیٹی میں ٹرائی کر سکتے ہیں پنام یادو انڈین سٹار پر فورمر گین باز دوستو دونوں ہی میچ میں جبردست پولنگ رہی ہے 4 ویکیٹ یہ بھی نکال چکی ہے تو بلکل امپورٹنٹ پک رہے گی بینچ کے پلیئر کو لے کر جو بھی چینجز بغیرہ ہوگا تو اس کے اپ ڈیٹ آپ کو ہمارے ٹیلی گام میں مل جائے گی اور ٹیلی گام کر لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکیپسن باکس میں مل جائے گا ابھی دوستو مل بورن سٹار کی بارے میں بات کریں دوسرے پہلے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو پلیز بھائیو بھائی کی میند اور موٹیویشن کے لیے ایک لائک چلور کر دیں اور چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو دوستو مل بورن سٹار کی جو ٹیم ہے اس نے تین مقابلے کھیل لیے تین میں سے دو مقابلے انہوں نے ہارے ہیں اور ایک مقابلہ دوستو تو یہ تیس رنگ سے وین کر کے آئی ہیں جو کی لاشٹ میچ تھا الیسس ویلانی اور دوستو یہاں سے ستر لینڈ آپ کو اپن کرتی نظر آئے گی ویلانی کافی اچھی بلے باز ہیں سیٹ ہو جائے تو کبھی بھی بڑے رن لگا سکتی ہے پہلے میچ میں چومن بنائے پھر جیرو پر آؤٹ ہو گئی لاشٹ میچ میں دس بنائے پچھلے وومین بیگ بیس لگ کے اندر دوستو چودہ میچ میں تین سو اٹھائیس رنگ تھے تائز کا بیٹنگ عرض تھا تو اپورٹنٹ پیک ہے جرور آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اینا بل ستر لینڈ ہے بیٹنگ بولنگ دونوں اچھی کرتی ہے چودہ دو اور لاسٹ میچ میں ستاونون بیٹ کے ساتھ تھے بولنگ میں دیکھو گے دوستو تین میچ میں اب تک چار ویکیٹ نکال چکی ہے تو ستر لینڈ بیٹ اور بول دولوں میں بیٹس پیک ہے جن کو آپ کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں ایم لیننگ ہے یہ بھی دوستو بڑی پر لے رہے ہیں ٹیم کی کیپٹنسی کر رہی ہے اوشٹیلیا کو بھی ریپرزینٹ کر چکی ہے ٹیکنیکل بلے باز ہیں دوستو زیادہ جلدبازی میں ویکیٹ بھی تھروں نہیں کرتی پہلے میچ میں تیس پھر پچیس اور پھر دس رن بنائے اور پچھلا جو بگ بیس تھا وہ کمال کا رہا تھا چار سو تیرانوے رن تھے تالیس کا ایوریس تھا تو دوستو گرینڈ لینڈ میں اگر نیڈ ہو کبھی کے بار تو بولنگ کر شکتی ہے لیکن ابھی تک بولنگ کا بلکل بھی موقع نہیں ملا ہے تو بیٹنگ کے طور پر آپ ان کو پکیار ڈوب کر شکتے ہیں کیم گرت ہیں بیٹنگ اور میڈیم پیسر گیندباز ہیں دو میچ میں پار یہی ہے نمبر چار پر ایک سوری نمبر پانس پر پہلے میچ میں تیرہ اور لاسٹ میچ میں چوبیس بنائے بیٹنگ کے لابا تین سے چار اور بولنگ بھی کر رہی ہے اور اب تک دوستو تین میچ میں چار ویکیڈ نکال چکی ہے تو بلکل ایمپورٹنٹ پیک ہے رسکی گرینڈ لیگ میں وائز کیپٹنن آپ ان کو بنا کے چل سکتے ہیں اینا لیننگ ہے ابھی تک کوئی خاص یوگدان نہیں رہا ہے بیٹنگ میں دوستو یہ آتی ہے کافی زیادہ لیٹ بولنگ ٹیم ان سے کچھ کروا نہیں رہی ہے ان کے بعد نیکول فالتو میں دوستو ابھی تک ان کا بھی کوئی خاصا یوگدان نہیں رہا آورول بھی کچھ خاص ریکورڈ نہیں صرف دس کا ایوریج ہے ان کے بعد فلیٹو کافی اچھی گینڈ باز ہیں پچھلے دو میچ کے اندر دوستو تین ویکیڈ نکال کر آئی ہیں گینڈ بازی کے طور پر بلکل ایمپورٹنٹ پیک ہے آورول آپ دیکھو گے تو ہر چوبیس بول پہ ویکیڈ ہے اور جو پچھلے چار میچ کھلے تھے دوستو وہاں پر شات ویکیڈ نکال کر آئی ہیں تو جرور اپنی ٹیم میں ٹرائی کر کے چل سکتے ہیں لینج سے سمیت ہے دو میچ کھلے ہیں لیپٹ آرم اور توڈیکس گینڈ باز ہیں اور دونوں میچز میں ایک ایک کر کے دو ویکیڈ نکال چکی ہے صوفی ڈے ہیں دو تین تو کئی بار چار ور بھی ڈال لیتی ہے اب تک تین میچز کے اندر دوستو دو ویکیڈ نکالے ہیں میکینا ایک میچ میں دوستو ایک اور نورن ایک ویکیڈ تھا پھر دوسرے میچ میں ایک اور چودار انجیرو ویکیڈ لارسٹ میچ میں ٹیم نے ان سے بولیں وگرہ نہیں کروائی باقی دوستو چینسز کو لے کر جوب انفورمیشن ہوگی وہ سب سے پہلے ملے گی آپ کو ہمارے ٹیلی گام میں تو ٹیلی گام جو ان نہیں کیا ہے تو کر لینا لنک ویڈیو کے نیچے بھی مل جائے گا اگر لنک باید بھی ورک نہ کریں تو آپ ٹیلی گام میں جا کے بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے ڈبلو چی ایف ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جوڑ جانا ہے ٹیلی گام کے اندر اب دوستو بات کرتے ہیں ڈیمو ٹیم کے بارے میں ویکیٹ کیپنگ میں دوستو ریڈ بھی آنے کو ٹرائی کر رہا ہوں نیچے کی دونوں اپسن کچھ کام کی نہیں ہے ان کے بعد دوستو بیٹنگ میں آپ دیکھو گے ایم لیننگ ایم لیننگ کو دوستو ابھی کے لیے میں نے ٹرائی نہیں کیا تھوڑا سا دوستو بڑے پلیئر کو لیں گے ایم بوئیسچر اور جی وول کو ٹرائی کیا ہے ان کے بعد اول آنڈ سیکشن میں جوناسین جگوہریس شتھر لینڈ اور کیم گرد چاروں دوستو ٹوپ کے اول آنڈ پلیئر ہیں رسکی ٹیم میں آپ ٹرائی کرنا چاہیے تو ایندیک کلار کے ساتھ جا سکتے ہیں بولنگ میں دیکھا جائے دوستو تو پونم یادو لورا سمیت اور ایس ہینکونگ کو ٹرائی کر رہا ہوں آپ چاہیے تو دوستو یہاں پہ ٹی پھلی ٹوپ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں پھلی ٹوپ دوستو ایک ایمپورٹنٹ پک رہنے والی ہے تو ضرور آپ دوستو ٹرائی کرنا چاہیے تو لورا سمیت کو ڈروپ کر کے کر سکتے ہیں اگر شیکنینگ میں سمیت بولنگ کرے گی تو میں سمیت کے ساتھ جاؤں ہوں ادروایے دوستو میں یہاں سے پھلی ٹوپ کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں اگر گرینڈ لگ کے بارے میں بات کریں تو گرینڈ لگ میں دوستو آپ خیم گیرت کے ساتھ جا سکتے ہیں پونہ میادو اور ہینکونگ کے ساتھ گرینڈ لگ میں کیپٹن وائز کیپٹن بنا سکتے ہیں باقی دوستو ایک ٹیم کے اندر آپ اہم لینڈنگ کو بھی جورو کیپٹن وائز کیپٹن بنا لیجئے گا کافی امپورٹنٹ پلیئر ہے کبھی بھی بڑے رن لگا سکتی ہے ہے باقی ہماری جو فائنل ٹیم ہے دوستو وہ پوری طرح سے ٹوس اور پچھ پہ ڈیپینڈ رہے گی تو جو بھی پچھ ریپورٹ آئے گا اس کے بعد جو فائنل ٹیم ہوگی چاہنے سمال لکھ کی ہو یا گرینڈ لکھ کی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگام میں مل جائے گی تو ٹیلیگام جو ہن نہیں کیا تو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا تو میت کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا thank you friends all the best